ٹیم انڈیا 19 ستمبر سے بانگلہ دیش کے خلاف گریلو ٹیچ سیریج کھیلنے اترے گی یہاں میچ اور سیریج بھارت کے لیے بہت ہی مہتپون ہونے والی ہے کیونکہ اگر بھارت اس سیریج کا پہلا میچ جیت جاتا ہے تو ٹیسٹ کرکیٹ اتحاس میں برانو سال بعد ایک انوکھا ریکوڈ بن جائے گا دوستو کیا ہے یہاں انوکھا ریکوڈ اور کیسے ٹیم انڈیا بانگلہ دیش کو سیریج کے دونوں میچوں میں پراجت کر کے ایک بہت بڑی اپلکدی حاصل کر سکتی ہے وہاں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے بارتیہ ٹیم نے بانگلہ دیش کے خلاف ہونے والی سیریج کی تیاریاں شروع کر دی ہے چیننے میں صرف سرفراز خان کو چھوڑ کر سبھی کھلاڑی جم کر پسینہ بہا رہے ہیں کیونکہ سرفراز خان ابھی دیلیف ٹروفی میں کھیل رہے ہیں دوستو اب ہم اس انوکھے ریکوڈ کی بات کرتے ہیں بارتیہ ٹیم نے گھر میں دوستو نیواسی ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں اور ان میں سے ایک سو اٹھارہ میں جیت اور ایک سو پندرہ میں ہار ملی جبکہ بچپن میچ ڈرو رہے اور ایک میچ ڈائی ہوا جبکہ بھارت نے ویدیش میں دوستو اٹھانسی ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں ان میں سے ساٹھ میں جیت اور ایک سو اکیس میں ہار کا سامنا کرنا پڑا کل ملا کر بھارت نے اب تک پانسو اٹھانسی ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں ان میں بھارت کو 178 ٹیسٹ میچوں میں جیت ملی ہیں اور 178 میچوں میں ہی ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت نے اب تک کھیلے گئی ٹیسٹ میچوں میں سے 50% میچ جیتے ہیں اگر بھارت بانگلہ دیش کی خلاب ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں جیت حاصل کرتا ہے تو 1932 سے لے کر اب تک برانو سال کے ٹیسٹ کرکیٹ اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوگا جب بھارتی ٹیم کے میچوں کے جیتنے کی سنکھیا ہار سے زیادہ ہوگی ایسے میں یدی بھارت بانگلہ دیش کو ہرا دیتا ہے تو بھارتی ٹیم کی ٹیسٹ جیت 189 ہو جائے گی اور جیت کا انتر ہار سے زیادہ ہو جائے گا جو ایک نیا اور انوکھا ریکورڈ ہوگا اگر بھارت دونوں میں جیت جاتا ہے تو ویسو کرکیٹ میں سب سے ادھیک ٹیسٹ میں جیتنے والے دیشوں کی لسٹ میں بھارت دکسین افریقہ کو پیچھے چھوڑ کر چوتھے استان پر آ جائے گا اس لسٹ میں پہلے استان پر اوستریلیا ہے جس کے نام 432 ٹیسٹ میں جیت درج ہے انگلینڈ اور ویسٹن ڈیس دوسرے اور تیسرے استان پر ہے دوستو جان کر یہ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا دنیاواد